بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ بھیانت کا اثرات مناتب کر رہی ہے دنیا بھر کے اندر بالخصوص تیل کی قیمتوں کو لے کر ایک سخت تشویش پائی جا رہی ہے جہاں تیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں 130 ڈالر فی بیرل تک بہن چکی ہے جو تاریخی اضافہ بتایا جا رہا ہے اس کرایسس کے دوران امریکہ کی نظریں دنیا بھر میں تیل پیدا کرنے والے موالک پر ہیں جس میں سعودی عربیہ ایران اور بنزولا جیسے ملک سیر فرست ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سبھی موالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اس ویڈیو میں کوئی ڈیٹیز آپ کے ساتھ سیئر کروں گا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ تعلقات ریپیئر کرنے کے حوالے سے کوئی اہم دورہ کر سکتے ہیں ایسے خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں ایران کے ساتھ ایٹمی مائدہ جوہری ڈیل اس کو لے کر واشنگٹن اور ایران میں تقریباً چیزیں تیہ ہو چکی ہیں لیکن روس بیچ میں آڑے آ رہا ہے اور اس میں دیفنیٹلی روس اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور پھر اسی کے ساتھ اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں کچھ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں کچھ بڑی ملاقاتیں ہیں ترکی کا ایک اہم ترین رول دیکھنے کو مل رہا ہے پولنڈ نے جو تیارے آفر کیے تھے مگ 29 روسی ریشن میڈ تیارے جو جرمنی کے اندر امریکی بیسز کے اوپر ڈپلائی کیے جانے تھے امریکہ نے انکار کر دیا ہے اور اس کو ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا ہے اگر ایسا اقدام لیا جاتا وہ تمامتے لوگ جو ہمارے چینل پر نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے وڈیو کو لائک کریں ملائکن پر بکلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اس کو آپ تاریخ کا جبر کہیں اس کو آپ انتقام کہیں قدرت کا یا اس کو آپ سیاسی مجبوری کہیں یا اپنا بویا ہوا کاٹنا کہیں کہ امریکہ جن ممالک کو آپس میں لڑواتا رہا وس جن کنٹریز میں جلتی پر تیل کا کام کرتا رہا آج انہی ممالک کے یہ مرہونے منت ہیں سورتحال اس وقت یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان نے کلیرلی واضح الفاظ میں ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو بائیڈن میرے بارے میں کیا خیال کرتا ہے سعودی عربیہ کے شہزادہ نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی انہیں نظر آ رہا تھا کہ جو بائیڈن کریسز کے اندر ہے امریکہ تیل کی پروڈیکشن کے حوالے سے اب ہاتھ مہو مار رہا ہے پانی کے باہر تڑتی ہوئی مچھلی کی طرح اس وقت امریکہ اور اس کے ویسٹرن آلائیز کی پوزیشن ہے کیونکہ امریکہ نے ویسٹرن ورلڈ کو بلخصوص یوکرین کو رورز کے خلاف کھڑا تو کر دیا جنگ تو شروع کروا دی لیکن اب تیل کے کراکشز پیدا ہونے اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے گلف ریجن مڈویس واحد وہ علاقہ ہے جہاں انہیں کچھ سہلت محصر آ سکتی ہے لیکن وہاں انہوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے گنجاش کم ہی ہے یہی وجہ ہے محمد بن سلوال نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور یہ کہا کہ دیکھئے آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کرتے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں میں نے جمال خوشوگی کو قتل کروایا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں شہری آزادیاں خطرے میں ہیں آپ کہتے ہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو اب اس وقت خبریں یہ ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی سعودی عربیہ کے دورے کی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں انڈیپنڈنٹ سورسز یہ کوٹ کر رہے ہیں یہ مجبوری کیوں ہے یہ تیل کی ضروریات پورا کرنے کے حوالے سے ہیں لیکن فیل حال سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان جن کی ہاتھ میں کمان ہے سعودی عربیہ کی تمام تر معاملات ان کی ہاتھ میں ہیں فیل وقت تک ان کے تعلقہ ذاتی حصیت میں جو بائیڈن ان کے ساتھ ٹھیک نہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ٹیلی فون پر ان کی بھی بات نہیں ہو سکی ہے دوسرا اور اہم ترین ملک ایران جو تیل کی پیداوار کے حوالے سے بہت اہم ترین ملک ہے اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چار سو ملین بیرل پر ڈے تیل پروڈیوس کر سکتا ہے اور اگر ایران کا تیل مارکٹ میں آ جاتا ہے تو مارکٹ کے اندر تیل کی قیمتیں میں ایک تھہراؤ آ جائے گا ان میں اضافہ نہیں ہوگا عالمی مارکٹ میں ایک بہتری ہوگی لیکن سخت پابندیاں ہیں ایران کی اوپر جہری پروگرام کو لے کر ایٹمی پروگرام کو لے کر اور یہی وجہ ہے کہ اس ایٹمی پروگرام کو فائنل آئیز کرنے کے لیے امریکہ نے ہاتھ پاؤ مارنا شروع کیا ہم پسھلے دو دین مہنوں سے اوبزرگ کر رہے ہیں اور شاید وہ پلاننگ یہی تھی کہ ایلٹیمنٹلی یہ ہونا ہے فبراری کے اندر اور اس کے بعد انہیں تیل کی ضرورت پڑے گی تو اب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ایران بھی اوپشن ہے لیکن جو مبسرین ہیں جو ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کبھی بھی امریکہ کا اتنا علائی نہیں بن سکتا کہ وہ اسے تیل پروائیڈ کرے یہ ٹھیک ہے کہ چائنا کے ساتھ اس کا پچھے سالوں کا مائدہ ہے اس کو تو وہ کر بھی رہا ہے اب یہ ایک بڑی دلچسٹ صورتحال پیدا ہو چکے اور پھر تیسرا اور اہم تری ملک ہے منیزویلا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا کس طرح سے امریکی وہاں سے بھاگے تھے وہاں پر بھی سخت قسم کی پابندیاں ہیں وہاں پر بھی جو گارنمنٹ ہے اس کے ساتھ جو بارڈین ایڈویسٹریکشن کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تیل کی پروڈکشن ان کی بھی زبردست ہے لیکن ان کی جانب سے بھی اس وقت یہی ڈیمانڈ ہے جو ایران کی ہے کہ پابندیاں ہٹاؤ اور ہماری جان چھوڑو تو کل ملا کر ان ممالک کے ساتھ امریکہ نے جو بویا ہوا ان کے اندر وہی کاٹنا ہے لیکن بہرحال ڈبلومنسی کے اندر چیزیں بہتر ہوتے نہیں نہیں معلوم پڑتا کہ کب کیا ہونا ہے بڑی ڈبلومنٹ روس اور یوکرین کے درمیان روسی اور یوکرینی وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات اس وقت ترکی میں تقریباً شروع ہو چکی ہوگی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہوش کر رہا ہے ترکی ترکی کے وزیر خارجہ نے ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ دی کہ روسی وزیر خارجہ ترکی آرہے اور یہاں پر اہم ترین ملاقات ہونے والی ہے دارلوک مدکیو کے اندر ابھی بھی سارے انت بج رہے ہیں اور یوکرین کی ایک فضائی حملے ہو رہے ہیں افرا تفریقہ عالم ہے کینٹی میوسلی جو ہے ایرشن فورسیز کی ایڈوانسمنٹ اور یہ اگزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میپس کے ذریعے سے کہ کون کون سے ٹاؤنز میں بہت زیادہ مضامت ہو رہی ہے پولنڈ نے ایک آفر کی تھی امریکہ کو کہ آپ کی جو ملٹری بیسیز جو تکیباً 16 سے 21 ہیں جرونی کے اندر یہاں ہم اپنے مگ 29 تیاریں جو ہیں وہ ڈیپلائی کر دیتے ہیں لیکن پینٹاگون کے پرس سیکٹری جوان کر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ یو ایس اور نیٹو بیسیز جو جرونی کے اندر ہیں ان کے لیے خطرہ اس لیے ہوگا کہ روس پہلے سے ہی کان لگائے ویہا کہ یہ کو غلطی کریں تو یہ ہم روس کو موقع دیں گے we will continue to consult with Poland and other نیٹو allies about this issue and the difficult logistical challenges it presents but we do not believe Poland's proposal is a tangible one کہ اس میں خطرہ ہو سکتا ہے ظاہرہ کہ روس continuously کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں سے میرے خلاف ایر بیسیز استعمال ہوں گی تو میں ان کا پیچھا کروں گا وہاں تک اور ان کو اس یکریان کی جنگ میں برابر کا شریک پاؤں گا UAE کے فورن منسٹر ان کی ایک اہم ترین اس وقت ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے امریکی سیکٹری آف سٹیٹ انٹینی بلنکن سے تو UAE کے ساتھ رابطے کیوں ہو رہے ہیں پہلے ہسرے میں ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیل کا معاملہ امریکہ کو لے کر بیٹھا ہوا ہے تو یکریان روس جنگ کے سائیڈ ایفیکٹس تو یہ ہونے ہی اور اب امریکہ UAE سعودی عربیہ ایران ویلنز ویرہ ان سب سے بات کر اور یہی وجہ ہے کہ UAE کے ساتھ بھی باتیت ہو رہی ہے اس سب کے ساتھ برطانیہ الگاتار تسلیہیں دے رہا ہے یکریان کو کہ آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم زبردست ہے اور ابھی تک کی جو پرفامر صاحب وہ بہترین رہی ہے روس کی جدید ٹیکنالوجی کو آپ نے پچھاڑ کے رکھ دیا ہے آپ نے ان کے بہت سے ایر سٹریکس ضائل کر رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر نقصان ہو رہا ہے روس آداد و شمار جاری کرتا ہے لیکن برطانیہ ہے اور امریکہ ہے کہ تھپکی لگائے جا رہے ہیں یکریان کی پشت پر تو بتایا جاتا ہے کہ یکریانی آئر ڈیفنس اپیر to have enjoyed considerable success against رشیا's modern combat aircraft probably preventing them achieving any degree of control of the air the ministry of ڈیفنس انٹیلیس ڈیٹ پوستیڈ آئند ٹویٹر سیڈ یہ برطانیہ کی وزارت دفاع کا یہ کرنا ہے سب کے ساتھ سب سے اہم یہ کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کچھ انانوسمنٹ کی روس کو لے کر تیل کے حوالے سے پابندیاں لگائیں کافی خوفناک قسم کی یہ پابندیاں ہیں جس کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں اور یہ پابندیاں لگانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم روس کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں شاید یہ جنگ روک دے لیکن یہ جنگ رکتی بھی نظر نہیں آ رہی لبتہ ویسٹ کے اندر آئیل کے قرائسز ضرور شروع ہو چکے ہیں اس سب کے ساتھ بہت زیادہ جو چیز رپورٹ ہو گئی ہے جس سے ویڈیو کو پہلے اس میں میں نے آپ کے ثاندے رکھا کہ وہ تیل کا معاملہ ہے جس پر سعودی اربیہ ایران ونیزویلا یو ای ان ممالک کے ساتھ رابطے بڑھ رہے ہیں کتر کے ساتھ پہلے ہی تھرٹی فرسٹ آف جنوری کوئی کہ ہم ترین آپ کہہ سکتے ہیں ملاقات ہوئی تھی وائٹ آس کے اندر امریکی صدر جو بائیڈن کی اور اس میں پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر تیل کے قرائسز آنے والے ہیں گیس کے تو آپ وہ پورا کریں گے تو یہ چیزیں سب چل رہے ہیں فردر آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ